السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لئے بہت سی پیاری ایک ٹیپل لے کر آئے ہیں جو اکثر پتہ نہیں ہوتا بچیں گے جب کپڑے سلائی کرتی ہیں تو وہ اکثر گلتی کر جاتی ہیں ان کے لئے ہم نے خاص طور پر یہ ویڈیو بنائی ہے سب سے پہلے ہم نے تیرے کا نشان لینا ہے اس طرح سے آپ نے تیرے کا نشان لینا ہے ہمارے تیرے کا نشان سولہ انچ ہے تو ہم آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے اور آدھا انچ ہم سلائی کے لئے کٹنگ کے لئے ہم نشان لگائیں گے اس طرح سے آپ اپنے صاحب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے زیادہ موٹی عورت کا بنانا ہے اس کے لئے میں نے یہ سولہ انچ لیا ہے اب ہم نے ادھا سے نشان لگانا ہے ساڑھے آٹھ پر نشان لگائیں گے اور اسے سیدھا اس طرح سے بلکل سیدھا ہم نے یہ لائن کھانچ نہیں ہے اب ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے اس سائٹ پر ہم نے جو نشان لگانا ہے وہ بلکل سیدھا لگانا ہے ٹیڑھا نہیں لگانا کیونکہ اس سے ہمارا کندے میں فرق آجاتا ہے اب ہم اسی طرح ادھا نشان لگائیں گے ایک باکس بنائیں گے اس طرح سے اسے بلکل سیدھا ہم نے باکس بنانا ہے تھوڑا سا اس طرح سے یہ نہیں کہ اس طرح ہم کریں گے ادھا لائن آجے یہاں اوپر کی طرف ہماری لائن آجے بلکل اس طرح سے نہیں کرنا یہ کندہ ہمارا حراب ہوگا اور ہمارے کپڑے میں پھٹنگ میں مسئلہ ہوگا اور جس کی وجہ سے ہمارا بازو کھینچا بھی جائے گا اور ادھر ہمارا اگر ہم نیچے کی طرف کریں گے ادھر نیچے کی طرف کریں گے تو ہمارے بغل میں جولائے گا اس طرح سے آپ نے بلکل سیدھا رکھنا ہے ایسے اب ہم چسٹ کا ناپ لیں گے ہماری چسٹ کا ناپ ہے چوبیس انچ تو ہم بارہ انچ پہ نشان لگائیں گے ہم نے تقریباً یہ فول ناپ ہے مارا چوبیس انچ چوبیس انچ چوبیس انچ یہ فول ناپ ہے اس کے لئے ہم نے کندے کی کٹنگ کا نو انچ رکھنا ہے یہ دیکھیں نو انچ آدھا انچ ہمارا سلائی میں جائے گا اب ہم یہاں پہ دیر انچ پہ نشان لگائیں گے اس طرح سے اور چار انچ پہ ہم ادھر نشان لگائیں گے اکثر لڑکیاں غلطی کر لیتی ہیں یہاں سے آپ تقریباً ادھر کٹنگ کر دیتے ہیں آرام سے تو یہ ہمارا غلط ہوگا ہم نے دیر انچ پہ نشان لگانا ہے اور اسے اس طرح سے بلائی میں شیف دینی ہے اس طرح سے ہم نے بلائی میں شیف دینی ہے آپ نے اپنے کندے کی فٹنگ دیکھنی ہے کتنی ہے ہماری ہمارا کندہ ساڑھے داس انچ ہے اور آدھا انچ ہمارا اوپر سلائی میں جائے گا اس سائیڈ میں اور اس طرح سے پورا ساڑھے داس انچ ہمارا یہ کندہ آ رہے ہیں اب ہم ادھر تھوڑا آدھا انچ پیچھے کی طرف ایک انچ ہم ادھر پیچھے کی طرف نشان لگائیں گے اس طرح سے اور اس کی فٹنگیں ہم اس طرح سے اس کے ساتھ میں لائیں گے اس طرح سے کریں گے جب آپ اس نشان کو پر فیکٹ لگائیں گے تو آپ کی فٹنگ بلکل ٹھیک ہوگی اور آپ اس طرح سے ادھر کھینچیں گے تو آپ کو ایک جیسا لگے گا جو میں آپ کو سلائی میں لگائی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے سائز کے یہ میں نے کمیز تیار کی ہے یہ دیکھیں جب آپ اس طرح سے کھینچیں گے تو بلکل یہ سیدھا آئے گا یہ دیکھیں یہ سیدھا ہمارا آئے گا اگر ہماری کٹنگ میں فرق آئے گا تو ہمارا اس طرح سے ارے میں آئے گا اس طرح ہم کھینچیں گے تو یہ ارے میں آئے گا اس سے پتہ لگے گا کہ آپ کو کہ ہماری کٹنگ میں گلتی ہوئی ہے اور آپ اگر بلکل سیدھا نشان لگائیں گے تو آپ کو نہ بازو کھینچ کے لگانا پڑے گا اور نہ کندے کو کھینچنا پڑے گا پرفیکٹ آپ کا یہ بازو لگے گا اور آپ کی یہ دیکھیں ادھر کئی بھی جول نظر نہیں آرہا اس طرح سے یہ دیکھیں کئی بھی جول نظر نہیں آرہا آپ کو اس طرح سے یہ پرفیکٹ لگے گا ہمیں آپ کو پڑنگ بتاتی ہوں ہمیں آپ کو پڑے گا پڑے گا پڑے گا والا اٹھائیس ہنچ والا چسٹ کا جو ہمارا ناب ہوگا اس کے لیے یہ فکس ہے اس سے کم کے لیے ہم اگر درمیانہ ہے تو آٹھ ہنچ پہ لیں گے اور اس سے کم ہوگا بہت کم ہوگا تو ہم ساڑھے ساتھ پہ لیں گے تو ہمارا دیکھنا آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ناب ہے بالکل پرفیکٹ ہوگا اس طرح سے نہ تو آپ کی کمیل پیچھے کی طرف جائے گی اس طرح سے اپنے فرنٹ سائٹ کو اٹھانا ہے اور سلائی کی اس طرح سے نشان کے ساتھ ملانا ہے ادھے زیادہ بڑھانا نہیں ہے آپ نے بالکل اس کے ساتھ ملانا ہے سلائی کے ساتھ ہماری سلائی آئے گی اس طرح سے آپ جتنا بھی آرام سے آپ لگائیں گے نشان لگائیں گے پہلے آپ نشان پرفیکٹ لگائیں گے تو پھر آپ کا جو کٹنگ کا مرحلہ ہوگا وہ بڑی آسانی سے ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو کمیل اب بالکل پرفیکٹ ہوگی اور آپ گلا بھی اس طرح سے تین انچ پہ بنائے چار انچ پہ بنائے اس میں کوئی آپ کو فرق نہیں آئے گا یقیناً آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ہماری سمجھ آئیے تو لائک کی جائے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ